یا شہر البرکات یا رمضان رمضان کریم کے زمن میں جس حدیث مبارکہ کا آج ہم ذکر کریں گے اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکہ بصوم روزہ رکھو فإنہو لا عدل له اس کے برابر کوئی عمل نہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں آپ نے فرمایا روزہ رکھو اس کے برابر کوئی عمل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی روزہ ایک ایسا مکمل عمل ہے آپ دیکھیں نا آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی تکمیل کے لیے آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بدکاریوں سے بچاتے ہیں روحانی بیماریوں سے بچاتے ہیں ظاہری مشعب سے بچاتے ہیں لڑنے جھگڑنے سے بچاتے ہیں گالی گلوچ سے بچتے ہیں اپنی نظروں کو سمالتے ہیں اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں غزہ کا خیال رکھتے ہیں قرآن ایکسٹرا پڑھتے ہیں آپ دیکھتے جائیں روزے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو عمل جاننا چاہتے ہو روزہ رکھو اللہ اکبر اور رمضان کی علاوہ بھی روزوں کا احتمام کرو تاکہ ان تمہاری تربیہ چلتی رہے اس روایت کو امام نسائی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں باب قائم کیا ہے فی فضل السائم حدیث نمبر 2223 اسی طرح اس کو امام نسائی السنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں امام نسائی نے ایک سے زائد حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں تو سنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 2533 امام احمد اس کو المسند امام احمد میں لاتے ہیں حدیث نمبر 22194 اور 22195 اسی طرح اس کو ابن خزیمہ السحی ابن خزیمہ میں لاتے ہیں یہ بھی درجہ سحی کی کتب میں آتی ہے یہ حدیث نمبر 1893 کہ بخاری اور مسلم شریف کے علاوہ بھی درجہ سحی کی اور کتب بھی موجود ہیں جیسا کہ سحی ابن حبان ہے سحی ابن خزیمہ ہے اچھا علاوہ اس حدیث کو ابن حبان السحی میں لاتے ہیں جیسے ابن خزیمہ اپنی السحی میں لاتے ہیں اسی طرح ابن حبان بھی اس کو السحی میں لاتے ہیں حدیث نمبر 3426 اسی طرح امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں حدیث نمبر 1533 اور امام بحقی اس کو شعب الایمان میں لاتے ہیں حدیث نمبر 3587 تو چونکہ یہ صحہ ستہ کے کتب میں بھی آتی ہے علاوہ عزیز کو ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اپنی سحی میں بھی نقل کیا ہے اس لیے یہ درجہ سحی کی روایت ہے اور امام حاکم نے اس زمن میں کہا کہ هذا حدیث صحیح الاسناد کہ اس کی سند جو ہے وہ درجہ سحی کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم روزے رکھیں جیسا کہ روزوں کے رکھنے کا حق ہے وما علینا اللہ البلاغ